ایک آس جگانا باقی ہے اس خون کی بھونے ہیں اس میں ان کو بھی لٹانا باقی ہے سفر میں جو میں نکلا ہوں میری ماں کے آنکھیں پھیکی ہیں اے دوست جڑا ٹھہرو تو صحیح آنکھوں بھی لٹانا باقی ہے جنابِ صدر بہتا مساعدہ کرام اور میرے ہم اکتہ ساتھیوں السلام علیکم آلیکم آج اس موزر پر لکشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے جو میں دفاع پاکستان شہیدان وطن کے حفظے دید کے قابل شہیدان وطن کے حفظے دید کے قابل وہاں پر شکر کرتے تھے جہاں پر سب دوست تھا پاکستانی قوم نے کبھی دم میں پہن نہیں کی لیکن یہ قوم دفاع کرنا پھوچ جانتی ہے جائز توقیل ہے اور دفاع میں قصہ نہیں چھولی دشمن بار بار موکی کھا چکا ہے اس لیے جنگے سکمبر کی یار میں آج جو میں دفاع منایا جا رہا ہے وہی قومی دنیا میں اپنا وجود پر کرایا جو نہ مضبوط دفاع کرتے ہیں پاکستانی قوم نے چیس دمہ انیس سو پیسٹ کی شکر اعلانیاں جنگ کا مقابلہ کر کے یہ ثابت کر دیا کہ وہ بیچاریت کا خونت اور جواب دینے کی بچوز لائے رکھتے ہیں بعد میں اس پیسٹو کو فکتان پر شکر خون بار تو اس کو خیال تھا کہ فکتان تھے کئی سو پر قبضہ کرے گا ناستے میں لہور کے پارک آئے گا لیکن میں اندازہ نہیں تک کہ سویا اور شہر بھی شہر ہوتا ہے اب ہمیں پاکستان اور فکتان نے مل کر جسم کا دیوارہ بار مقابلہ کیا سوہ پر کفر پانک جسموں سے لڑ پڑے جسموں سے بارود پانکٹ ٹائمپوں کے آگے لے گئے اب ہمیں اپنا سب کچھ دفاع میں فرمان کر دیا خون دل دے کے نکھانے کے رکھ بڑھ کے غلاب ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے صدرے آئے رکھاں ہاں ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے کہ جم خانہ کا لب میں شام کی چائے پھینے کا دعوہ کرنے والوں میں بیجرزی مٹی بن کے دعوہ کا زمین میں ملایا صدرے آئے رکھاں ہاں ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے کہ میرا سب کھانکہ دشمن کے تیارے کا رکھ موٹ دیتا ہوں کہ میں آخرار کو زمین پر پڑھنا صدرے آئے رکھاں ہاں ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے کبھی ہم عالم تو کبھی سپائی مکمورت ہیں تو کبھی تائرہ کاری بن کر اس میں کوئی لڑکاں تھیں اور گول ہی گن پچھوں پر کیا چلاتے ہیں اور گول چلانے ہیں تو مجھ پر چلا بادی سے دبنے والے سوہان ہے ہی ہم بادی سے دبنے والے سوہان ہے ہی ہم سوہ بار کر سکتا ہے تو اتوان کو آشو کریں